اسلام علیکم کیسے آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو جی میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امیزنگ ہیئر ماسک کی رامیڈی شیئر کرنے والی ہوں ہیئر ماسک جو ہے وہ آپ کی ویک میں تقریباً دو دفعہ لازمی اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے ہیئر بہت زیادہ سوفٹ اور شائنی ہو جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کی اپنے سکلپ کی سکن کے اکورڈنگ اپنا ہیئر ماسک سیلیکٹ کریں تو چلے یہ ویڈیو کی جانے بڑھتے ہیں میں یہاں پہ آج میرے جو 2 انگریڈینٹ مین 2 انگریڈینٹ ہیں وہ ایک ہے اب جی بنانا اور ایک ہے جی فلیکسیڈ جیل جو کہ ہم نے گھر میں تیار کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ویڈیو کا لنک میں آئی بٹن میں دے دیتی ہوں چینل سرچ کر لیں دو تین ویڈیوز کے پیچھے یہ ہے جی وہ فلیکسیڈ جیل گھر میں بنانے کا طریقہ بڑے آسانی سے بن جاتا ہے خیر یہاں میں نے پیل آف کر لیا ہے دو بنانا لیا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ دو لوگوں کے لئے ماسک بنایا ہے سو آپ لوگ اگر مطلب آپ لوگ انہیں اپنی پوالوں کی لیندھ کے حساب سے بنانا ہے اگر آپ کے بال بہت زیادہ لمبے گھنے ہیں تو پھر آپ لوگ دو بنانا یوز کریں اور اگر آپ کے بال بہت زیادہ تین ہیں اور تو پھر آپ ایک بنانا بھی آپ کے لئے کافی ہے تو اچھے طریقے سے یہاں پہ بنانا اس کو میں میش کر رہی ہوں فوکس آتھ اور یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ فاس موڈ پہ چلائی ہے تو اس لئے کیونکہ یہ بورنگ ہو جاتی ہے پھر زیادہ ویڈیو تو یہاں میں اچھے طریقے سے اس کو میش 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 کر لیا ہے اور آپ کو بتا ہے بنانا میں پوٹاشیم بہت جو ہے وہ کونٹیٹی میں موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے ہیرز کی گروت کیلئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے صرف میں یہی بات بتاؤں گی زیادہ ڈیپ سٹڈی نہیں کرتے اس کو باقی انگریڈنٹ کی طرف چلتے ہیں تو میں نے یہاں بیچے طریقے سے اس کو فوکی مدد سے ہی میش کر لیا تھا اور میرے جو بنانا سے وہ تھوڑے رائپ تھے یعنی کہ پکے ہوئے تھے آپ لوگ بھی اگر رائپ بنانا یوز کریں گے تو ان کو میش کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے بینیفیٹس بھی زیادہ ہوں گے یہاں پہ دوسرا انگریڈینٹ جو یوز کر رہی ہوں وہ جی فلیکسیر جیل فلیکسیر جیل میں نے گھر پہ تیار کی ہے آئی بٹن پر کلک کر لیں کر کے اس کی ریسپی دیکھ لی جیے گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے میرا کوکونا ٹائل کوکونا ٹائل ایکسٹر ورجن جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ لوگ جو ہے میلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تو یہ پھر آٹومیٹکلی خود ہی میلٹ ہو جائے گا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ تین میجر انگریڈینٹ ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے بس اور کچھ بھی ہم نے اس میں آڈ نہیں کرنا بہت سارے لوگ بہت کچھ آیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اپنا پھر اپنی چوائس ہے لیکن یہ دو انگریڈینٹ دو تین انگریڈینٹ سے مل کر آئل آپشنل ہے ٹوٹلی آپ لوگ کے پاس آلیو آئل ہے وہ ڈال لیں آپ لوگ کے پاس سرسو کا تیل ہے وہ ڈال لیں آپ لوگ جو ہیئر آئل اسنوال کرتے ہیں جو آپ کی سوٹیبل ہے سکیلپ کے لیے اس میں جو ہے وہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے آئل ڈال لیجئے گا اب یہاں پہ سارا جو کمال ہے نا وہ مکسنگ کا جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنا اچھا ہیئر ماسک ہوگا اور اتنا اچھے اس کے آپ کو ریزلٹس ملیں گے اس میں کچھ لنگس باقی ہیں میں اس کو اچھے سے بیٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ بلکل پیسٹ کی فارم میں آ جائے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اگر آپ مکس نہیں کر سکتے تو اسی طریقے سے اس پیسٹ کو تھوڑا سا بلینڈر میں ایک دو چکر دے سکتے ہیں مکسی میں ڈال کے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو لنگس ہیں یہ اس کے ختم ہو جائیں ٹھیک ہے اگر یہ رہ بھی جائیں گے تو نوٹ ٹا بگ ایشو کیونکہ آپ لوگ جو ہے جب اس کو ہائر کو واش کریں گے کیونکہ دس سے بندرہ منٹ آپ کو صرف اس کو اپلائی کرنا ہے تو اچھے سے یہ آسانی سے نکل جاتا ہے اگر کچھ رہ بھی جائے تو پھر بعد میں وہ کنگا جب آپ کو کنگ کرتے ہیں تو وہ پھر اسے ختم ہو جاتا ہے وہ نکل آتا ہے تو خیر یہ بالوں کی گروت کے لیے بالوں کی شائنی بالوں کی سموتنس کے لیے بالوں کی سوفٹنس کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ وینیفیشل ہے اور ماسک ہے آپ لوگ ضرور اس ماسک کو گھر میں ٹرائی کیجئے گا ونٹرز ہو یا سمرز ہو کیلہ جو ہے وہ آپ لوگ کے پاس ایسی ایویلیبل ہوتا ہے فلیکسیڈ جیل گھر میں بنانا کچھ مشکل نہیں ہے اور اگر آپ بس فلیکسیڈ جیل نہ ہو تو آپ لوگ اس میں فلیکسیڈ کا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں سمپلی پاوڈر آپ ایک ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس کا پاریک پیساوہ پاوڈر سو یہ تین دو تین انگریڈنٹ ہے اس کے علاوہ سمپل آپ نے پندرہ سے بیس منٹ اس کے بعد اس کو واش کر لینا ہے اپنے کسی بھی جو یوزیلی آپ شیمپو یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ کنڈیشنر مت کیجئے گا تاکہ پھر آپ کو اچھے سے ریزرٹس کا پتہ چل سکے میں اسی شیمپو کے ساتھ اس کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کا ریویو آپ لوگ کے ساتھ اس کی انبوکسنگ انپیکنگ شیئر کی تھی اب میں اس کا تقریبا ایک ڈیر مہینے یوز کر کے اس کے بعد اس کا ریویو بھی شیئر کروں گی خیر ابھی تک تو مجھے اس شیمپو کے بہت اچھے ریزرٹس مل رہے ہیں سمپلی لگا کے ایزیلی نکل جائے گا سو آئی ہوپ کہ آج کے ماسک کی ریمیڈی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اچھی لگے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا بہت سارا خیال رہے ہیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک